کچھ بات کریں گے مفتی عبدالقوی کی مفتی عبدالقوی سے مفتی کا عزاز واپس لے لیا گیا ملتان میں مفتی عبدالقوی کے چچا عبدالواحد ندیم نے پریس کانفرنس کی کہا کہ عبدالقوی کو لوگوں نے استعمال کیا وہ سازش کو سمجھ نہ پائے ہم نے عبدالقوی سے موبائل لے لیے ہیں ان کا ذہنی علاج کرایا جا رہا ہے مفتی عبدالقوی سے مفتی کا عزاز واپس لے لیا گیا ہے ملتان میں مفتی عبدالقوی کے چچا عبدالواہر ندیم کی پریس کانفرنس انہوں نے کہا کہ عبدالقوی کو لوگوں نے استعمال کیا وہ سازش کو سمجھ نہ پائے ہم نے عبدالقوی سے موبائل لے لئے ہیں ملتان پریس کلم میں مفتی عبدالقوی کے چچا عبدالواہر ندیم نے مفتی قوی کی متنازہ ویڈیو وائرل ہونے پر پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ مفتی قوی کا ذہنی علاج کرائے جا رہا ہے مفتی قوی سے مفتی کا عزاز بھی واپس لے لیا گیا مفتی عبدالقوی کو صرف عبدالقوی کہا جائے مفتی عبدالقوی کی حرکت سے اہل خانہ کی پوری دنیا میں رسوائی ہوگی مفتی قوی نے خاندان کو بہت نقصان پہنچایا ہے ہم پچھلے دو تین دن سے انتہائی غم کی حالت میں ہیں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے خاندان کا یہ ہونہار فرزند اس قدر ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے جس سے کہ پورا خاندان غم کی کیفیت میں ہے اور بہت دکھی ہیں ہم لہٰذا یہ فیصلہ ہوا ہے متفقہ کہ جب تک ان کی دماغی حالت صحیح نہیں ہوتی اور وہ اپنے حالت کو ٹھیک نہیں کرتے ان سے لقز مفتی لے لیا گیا ہے واپس ذاتی مالی ڈاکٹر حافظ عبدالقبیر کا کہنا تھا کہ مفتی قوی کی ذینی حالت ٹھیک نہیں ان کو علاج کی ضرورت ہے انہیں ڈاکٹر کے مشورے سے آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے مفتی عبدالقبی کے چچا عبدالواحد ندیم کا کہنا تھا کہ ان کا خاندان عزت والا خاندان ہے ہزاروں لوگوں کو دینی تعلیم دی ہے مسلکی گروہ بندی سے ہٹ کر خدمت کرتے رہے ہیں آج سے مفتی قوی کو مفتی نہ کہا جائے عبدالقبی کی سوچ ان کے کنٹرول سے نکل گئی پوری کوشش ہے کہ مفتی قوی کو عوامی اجتماعات سے دور رکھیں کیمرمن تنویر گلانی کے ساتھ جنید انور ملتان شیعہ کا سب سے بڑا جوڈیشل کمپلیکس ملتان میں ہوگا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کا خطاب کہا کہ وکلہ کا اجتماعی فیصلہ مصبوط ہوتا ہے ہر جگہ جمہوریت کو پروان چڑھنا چاہیے ڈسٹک بار ملتان آمد پر چیف جسٹس اور سینئر جلیز کو یادگاری شیلز سے نوازا کیا چیف جسٹس نے پانچ کروڑ سے بننے والی نئی رہائش گاہوں کا سنگے بنیاد پر رکھا ڈسٹک بار ملتان کی نو منتقی باڈی کی تقریب حلق برداری ہوئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان کا کہنا تھا کہ وکلہ کا اجتماعی فیصلہ مضبوط ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ایشیا کا سب سے بڑا جنیشنل کوپلیکس ملتان میں ہوگا کروڑا کے باوجود جنیشنل نے بیس لاکھ مقدمات کا فیصلہ کیا اس سال کروڑا کے باوجود ڈسٹک جنیشنل نے پورے بنجاب میں بیس لاکھ سے زائد مقدمات کا فیصلہ کیا یہ ان حالات میں ہے کہ چار ماہ کے قریب تو کروڑا کی وجہ سے صرف چاند جدیز کام کر رہے ہیں سینیر جج لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کا کہنا تھا کہ پولیس لائن میں ایشیا کا سب سے خوبصورت جنیشنل کوپلیکس یار کرنے کے لئے کوشہ ہے یہ کچھری جو ہے اسی جگہ اور اسی مقام پر اس کی ایکسٹینشن جو ہے جو ہمیں پولیس لائن سے دیس کنال اور سکس اینا در پیس آف لینڈ وہ اس میں چھبیس کنال قریب ہمیں زمین جو ہے وہ مل گئی ہے نو مدکیم صدر ڈسٹک بار سید یوسف اکبر نکیوی نے کہا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور تمام موزی ججز کا تہہ دل سے شکر گزار ہے جنرل سیکٹری ڈسٹک بار اسامہ بہادر خان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کی تیسری بڑی بار کا جنرل سیکٹری مدکیم ہونے پر وقلہ کے شکر گزارے اس دارے سے وبستہ افراد کے مفاد کے لئے کام کریں ایسا محور پیدا کریں جس سے بار بینچ میں قربت ایمانداری اور خلوص سے کام کرنے کے مواقع ہوں اور لوگوں کو جلد اور سستہ انصاف ملنے کی بنیادی عمل کو تیز کرنے کے سرچنے میں بہتری آئے میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے سینئرز کا اپنے جونئرز کا اپنے دوستوں کا اپنے بہنوں کا اپنے بھائیوں کا جو آج مجھے یہاں تک لے کر آئے خصوصا میں شفقت چاچو کا شکریہ ادا کرتا ہوں چاچو محمد علی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جیلو نے ہمیشہ میری سرپرستی کی میری رہنمائی کی وقلہ کی حلف برداری تقریب میں سیشن جز سفدر سلیم ٹیکس بار کے صدر محمد بشیر ممران پنجاب بار خواجہ کیسر بٹ چودری داؤد احمد وینس سید اتر شاہ بخاری سید تجمبل شاہ ملک حیدر عثمان آماند سید ازر حیدر سمید وقلہ کی کسیت اداد موجود تھی کیمرومین تنویر گلانی کے ساتھ مہار امران نواز ملتان نوابوں کا شہر ترقی کا ایک اور سنگی میل کو عبور کرے گا انہوں نے کہا کہ بہاولنگر، رحیم جار خان اور بہاولپور کے لیے نیا روٹ بنائیں گے بہاولپور کے لیے سپیشل اکنومک زون بنایا جائے گا موٹروے کے ساتھ کنیکٹیویٹی کا ایشیو تھا وہ اپروول ہو چکی ہے اس پر بڑی تیزی سے کام جاری ہے اور یہ موٹروے کو اپروچ بہاولپور سے یہ مل جائے گی جو انڈسٹری اسٹیٹ کے لیے فنڈز کے پرابلم تھے تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جب لاہور آئیں گے یا منیسٹر انڈسٹریز کو یہاں پر ہم انوائٹ کریں گے میں بھی ہوں گا اور ہمارے یہ یہاں کے پارلیمنٹیرینز بھی ہوں گے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر انڈسٹری اسٹیٹ کی جو اپگریڈیشن ہے یا اس کی بہتری کے لیے جو کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی انشاءاللہ کریں گے وزریتہ بنائی ڈاکٹر اختر ملی کا کہنا تھا کہ انڈسٹری اسٹیٹ کے لیے الگ فیڈر منظور کریں گے سنتوں کے ترقی سے علاقوں کی ترقی ہوگی صدر چیمبر تنویر الیاس کا کہنا تھا کہ وزریتہ بنائی اب تک بہترین کارکردگی دکھا رہے ہیں ہم سے بھی وعدہ نبھائیں گے ہمارے مطالبے پورے ہونے سے علاقے میں ترقی کی نئی راہیں کھلیں گے انہوں نے بڑا ہی اچھے طریقے سے اس کو فالو اپ دیا اور دو ہفتے یہ سلسلہ جاری رہا جیسے کہہ رہے ہیں کہ سی او چینج ہو رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ کم ان بیک میں انشاءاللہ کسی نے کسی طرف لگ جائے گا یہ معاملہ وزریتہ بنائی نے قائد آزم سولر پارک کا بھی دورہ کیا ان کا کہنا تھا کہ دو سال میں پارک کے منافعے میں سوپ فیصد اضافہ کیا گیا جبکہ دو ہزار پچیس تک تمام سرکاری داروں کو سولر انرجی پر منتقل کر دیا جائے گا کیمرمین اکرم شاہین کے ساتھ طیب سیف بہاولپور اسلام یونیورسٹی بہاولپور جدید خطوط پر استوار سبائی وزیر طبانائی ڈاکٹر اختر ملک نے شمسی طبانائی پروجیکٹ منصوبے کا افتتہ کیا کہا اڑھائی میگا وارڈ کا منصوبہ یونیورسٹی کی سلانہ پانچ کروڑ روپے کی بچت کرے گا سبائی وزیر طبانائی ڈاکٹر اختر ملک نے اسلام یونیورسٹی کو شمسی طبانائی پر منتقل کرنے کے منصوبے کا سنگی بنیاد رکھ دیا انہوں نے میمرانی اسمبلی اور وائس چانسلر کے ہمراں پودہ بھی لگایا اور دعا کرائی سبائی وزیر کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت چودہ سو ارب کی مقروض تھی قائد آزم سولر پارک کا ٹیرف پچیس روپے فی یونٹ کے حساب سے تیہ کیا گیا لیا میں سولر پارک کا ٹیرف پانچ روپے فی یونٹ تیہ کیا ہے ہم تمام سکولوں اور بنیادی مراکز سہت کو سولر پر منتقل کر رہے ہیں جو تاجر حضرات ہیں وہ ملکی معیشت کی ریڈ کی ہڈی کی ایسی ایت رکھتے ہیں اور انڈسٹریل سٹیٹس اس کا رول مادل ہوتی ہے اور ہماری حکومت آپ کو پتا ہے جیسے کہ ایکسپورٹس پر ہم نے فوکس کیا ہوا ہے اور اس کا ہمیں ریزرل بھی میر رہا ہے اور پہلی دفعہ یہ ہے کہ پانچ مہینے ہماری یہ حکومت بغیر سٹیٹ بینک سے کرزے لی ہوئے یہ سرکل چلتا رہا ہے سبائی وزیر کا کہنا تھا کہ ہماری توانائی کمپنیاں منافع میں جا رہی ہیں آئندہ مالی سال میں یونیورسٹیوں کے لیے سینٹر آف ایکسلنس کی منظوری بھی دی وائز چانسلر کا کہنا تھا کہ یہ پاور پلانٹ اسلام یونیورسٹی کے لیے کسی توفے سے کم نہیں اہل بہاولپور کی جانب سے حکومت کا شکریہ دا کرتا ہوں جو ہماری میٹنگ تھی جیسا پہلے میں اپنی سپیچ میں میں ذکر کر چکا کہ انہوں نے بڑا ہی اچھے طریقے سے اس کو فالو اپ دیا اور دو ہفتے یہ سلسلہ جاری رہا جیسے کہہ رہے ہیں کہ سی او چینج ہو رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ کم ان بیک میں انشاءاللہ کسی نہ کسی طرف لگ جائے گا یہ معاملہ سبائی وزیر کا کہنا تھا سولر پینل بھی جلد یہاں پہنچیں گے مارچ تک یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا کائد آزم سولر پارک کے ساتھ اشتنا کر کے ہم اپنے لوگوں کو تربیت بھی دے سکتے ہیں بہاولپور ذلے کے ایک ہزار پرائمری سکولوں کو شمسی تاونائی پر منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ بقایہ سکولز کو بھی سولر پر منتقل کر دیا جائے گا کیمرمین فراز حمید کے ساتھ طیب سیف بہاولپور ادھر ڈیدی خان کی ترقی کا سفر جاری وزیرالہ نے اندرونے شہر کی بیس کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر کی منظوری دے دی ہے اٹھائیس کروڑ لاغت سے پی آئی آفیس سمینہ چوک خیابان سرور سمیت دیگر علاقوں میں سڑکیں بنیں گے ڈیرہ خازی خان کے عوام کو وزیرالہ پنجاب اسمان بوزدار کا ایک اور تحفہ مل گیا نیجی خان شہر کے بیس کلومیٹر پختہ مختلف سڑکوں کا منصوبہ منظور کر لیا گیا نیجی خان کی نئی اور مرمت ہونے والی سڑکوں کے منصوبہ پر اٹھائیس کروڑ لاغت آئے گی تمام روڈ شہر کے اندرونی علاقوں میں بنیں گے منصوبے کے تحت ہسپتال چوک پی آئی آفیس دا تھانہ بیڈویجن روڈ کی بھی منظوری دے دی گئی ہے حکومت نے تیرہ سو پچاس میگا وارٹ کا تھرمل پاور پلانٹ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا دو ہزار سے زائد ملازمین بے روزگار ہونے کا خدشہ دو ہزار بائیس تک تھرمل پاور سٹیشن کو مکمل بند کر دیا جائے گا تمام دستابیزات روحی نے حاصل کر لی آمیر ڈوگر کی ریپورٹ دیکھئے حکومت نے مہنگے آئی پی بیس بند کرنے کی بجائے تیرہ سو پچاس میگا وارٹ کا تھرمل پاور سٹیشن مزفرگر جنکو تھری کو دو سال کے لیے مکمل بند کرنے کا فیصلہ کر لیا دو ہزار سے زائد ملازمین بے روزگار ہو جائیں گے تیرہ سو پچاس میگا وارٹ کے تھرمل پاور سٹیشن مزفرگر کو دو سال میں مستقل بند کر دیا جائے گا ملازمین کا کہنا تھا کہ تھرمل پاور سٹیشن میں ایک سال سے فرنس اوئل کا سٹوک ڈیڈ لیول سے بھی نیچے ہے یونٹ نمبر ایک دو تین فال ہیں جبکہ یونٹ نمبر چار کا ٹرانس فارمر ایک سال سے خراب ہے یہ چاروں یونٹ ستمبر دو ہزار بائیس تک مکمل طور پر بند کر دیا جائیں گے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ انتہائی الیگل ہے انہوں نے اتنا کام نہیں کیا اسی وقت حکومت میں بیٹے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آئی پی پی سے ریلیٹیڈ ہیں وہ مشہر اور وزیر بنے ہوئے ہیں اور ان کا ٹارگٹ صرف یہ ہے کہ اس کو اس وقت بند کریں پھر اونے پونے یہ خود خریدے اور اس کو دوبارہ یہ چلائیں ذرائقہ کہنا ہے کہ ریپورٹ میں مہنگی بجلی دینے والے آئی پی پیس کو بند کرنے کی سفارش کی گئی تھی جس کے تحت مزفرگرڈ میں آئی پی پی اے ای ایس لال پیر تھرمل پاور سٹیشن نے بند ہونا تھا تاہم کیبنٹ میٹنگ میں پاکستان کے ملکیتی جنکوز کمپنیوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اگر وہ ایک ہزار ریپاورنگ بھی کرتے ہیں ہماری یہی جیسے نہیں کہ آپ آئی پی پیس کو دینے کی بجائے اگر گورنمنٹ سے چلائے سستے پڑیں گے آپ کو یونٹ تو جو عمران خان کے اردگرد بیٹھے ہیں جو دونوں سیڈوں پہ داؤل صاحب یا پاشا صاحب جو آئی پی پیس کے مالک ہے جن کو وہ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں میری یہی گزارش عمران خان صاحب ایک دفعہ سوچیں آپ آپ ملک کے فائدے کے لیے سوچیں نہ کہ نقصان کے لیے تھرمل پاور سٹیشن جن کو تری گیارہ سو میگا وارٹ سستی بجلی فراہم کر رہا ہے جب وہ اے ای ایس لال پیر پاور سٹیشن جن کو تری سے آدھی پیداواری صلاحیت رکھنے کے باوجود حکومت سے دو گنا زیادہ رقم لے رہا ہے جبکہ تھرمل پاور سٹیشن جن کو تری کے پاس دو ہزار تیس تک پاور جنریشن کا لائسنس مجود ہے اگست دو ہزار بیس سے بند جن کو تری مزفرگر کو ستمبر دو ہزار بائیس تک مکمل بند کر کے تمام ملازمین کو فارغ کر دیا جائے گا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ آمی ڈوگر روحی مزفرگر سپریم کورٹ کے جرد جسٹس محمد امین الدین خان کے بڑے بائیس لاہ الدین کی نواز جنازہ ادا کر دی گئی نواز جنازہ میں چیپ جسٹس لاہورہائی کورٹ آلہ دیہ کے ججی سینئر بکلا سمیز سیاسی اور سمالی شخصیات نے شرکت کی یہ ریپورٹ دیکھے سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان کے بڑے بائی سینئر ایڈوکیٹ لاہ الدین خان کی نواز جنازہ جنازہ کا جلال باکری ملتان میں ادا کر دی گئی نواز جنازہ میں سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان چیپ جسٹس لاہورہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان لاہورہائی کورٹ کے جسٹس جسٹس محمد امیر بھٹی جسٹس چودری مشتاق جسٹس چودری اقبال جسٹس سردار سرفراس روگر زلی ادلیہ کے جسٹس ممران پاکستان بار ممران پنجاب بار لا آفیسر سینئر وکلا سمیت سیاسی اور سماجی لوگوں نے شرکت کی نماز جنازہ میں جیو آئی ملتان کے جنرل سیکٹری مولانا کاری محمد یاسین نے پڑھائی نماز جنازہ میں سینئر وکلا محمود اشرف خان ریاض حسن گلانی خواجہ کیسر بٹ ممبر الیکشن کمیشر الطاف ابراہیم قریشی سابق گورنر رفیق رجوانہ ریاض جہانیہ محمد علی صدیقی خوش بخ خان اجمل کانجو نواب اقبال سمیت دیگر نے شرکت کی میں نے جہاں تک ان کی شخصیت کو دیکھا ہے انتہائی اماندار دیاندار اور پیور پروفیشنل تھے اپنے پروفیشن کے ساتھ ان کو اتنا ڈیڈیگیشن تھا کہ دن رات انتھک میند کر کے لوگوں کو انصاف دلانے میں ہر وقت وہ کوش بکلا کا کہنا تھا کہ منہوم پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو ایک شفیق اور دردے دل رکھنے والے انسان تھے جن کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا کیمرمن تنمیر گلانی کے ساتھ مہار عمران نواز ملتان دیسٹرک انسیشن جج رہیمیار خان راو سلیم احمد نے دار علامان کا دورہ کیا خواتین کو دی جانے والی سہولیات کا جائزل اور فنی تربیت حاصل کرنے پر اصنا دیں دیسٹرک انسیشن جج رہیم یار خان راو سلیم احمد نے اجاز خان کے ہمارات دار علامان میں مینا بزار کا افت اتا کیا سپریٹنڈنڈنڈ زوبیا مندصر نے بریفنگ دی دیسٹرک انسیشن جج کا کہنا تھا کہ رہائش پر خواتین کی بہتری کے لیے دار علامان کا دورہ کیا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں یہاں اس کے انظامات کیے ہوئے ہیں صفائی ستھرائے کی لحاظ سے ان خواتان کی ذہنی تربیت کے لحاظ سے نہ صرف یہاں سیکیٹرس موجود ہے بلکہ ریلیس کیچنگ کا بھی انظام ہے چھوٹے بچوں کے لئے لگ سے انظام کیا ہوئے سپیٹینڈ نے دارو علامان زوبیہ مدسر اور ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویرفیر رانہ سجاد کا کہنا تھا کہ دارو علامان میں خواتین کو مزید سولیات بھی دی چاہیں کی دارو علامان میں ہم اپنے لیمیٹی ریسورس کے ہوتے ہوئے اپنی بیسٹ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ اس دارے کو اچھے طریقے سے گروھن کریں اور یہاں پہ زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کو سکلز دی جائیں اور یہاں جو ان کا سٹے کا پیریر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ یوسفل بنایا جائے تو اس کے لئے ہم مختلف ایکٹیوٹیز بھی کرواتے ہیں آج بھی انہوں نے بہت اچھا پروگرم ارنج کیا ہے اس دارو علمان میں بچیوں کے لئے فری میڈیکل لیگل ایڈ بھی پروائیڈ کی جاتی ہے اس کے علاوہ سیکالوجس بھی مجود اللہمان میں مقیم خواتین کو سلائی کڑائی بیٹریشن اور دیگر فنی تربیتی کورس کے اقدام کو سرہا انہوں نے وکیشنل تربیتی کورس مکمل کرنے والی خواتین میں سیٹیفکٹس بھی تقسیم کی ہے کامرمن انورسول کے ساتھ حاسم صدیق روحی رحیم یار خان دسٹکٹ ایک دوسرے کے خلاف لڑنے والے گروپس کا اپس میں حصہ لیا گیا وکلہ اتحاد فرنڈز گروپ گرینڈ آلائنس اور ڈی بی سی کے اتحاد پر گریٹر آلائنس کے میدواروں نے جنرل سیکرٹی کے علاوہ تمام سیرز چیت لیں گریٹر آلائنس کے بڑوں نے نو منتخیب دوداروں کے عزاز میں تقریب کا انقاد کیا صدر ڈیسٹرک بار فلکشیر کوپانگ کا کہنا تھا کہ جو ہماری گروپ کی پالیسی ہوگی بڑوں کی پالیسی ہوگی وہی میری اور ہماری کابینہ کی پالیسی ہوگی اب ہم پوری بار کے نمائند ہیں انشاءاللہ پوری بار کی نمائند کی کٹھے مل کے کریں گے اور سب کو کٹھے لے کے چلیں گے اب ہمارے میں کوئی ڈسکرمینیشن نہیں ممبر پنجاب سدار عبدالباسد خان اور سابق ممبر پنجاب رئیس ممتاز مصطفیٰ اور گروپ لیڈرز کا کہنا تھا کہ ان کی جیت آپس میں اتحاد کی بدولت ہوئی مستقبل میں بھی یہ اتحاد قائم رہے گا چاہتے ہیں اور دوسرا جو ہے اپنی جو ہماری ویننگ کیبنٹ ہے اس کو بھی ہم مبارک بات دینے کے لئے کٹھے ویڈرز سیاست میں چاروں بڑے گروپ سے نکدوسے کا ساتھ دے کر اپنے انتحاد کو مضبوط بنانے اور وکلا کی فلاح بہبوت کے لیے مل کر کوششیں جاری رکھنے ہمیں شرکت کی یہ مناظر ہے ملٹان سپورٹس گراؤنڈ کے جہاں ایٹی جی ایم کے نو منتخیب عدد آران کے احزاز میں ڈسٹرک فوٹبال اسوسییشن کی جانب سے استقبال یاد دیا گیا نو منتخیب صدر ایٹی جی ایم احمد بلدار جنرل سیکٹری بلال نیازی نائب صدر جام بابر جوائن سیکٹری ادنان یاکوب فنان سیکٹری خوضہ کلیم مجلی سے جان شیر جنید انور گوھر رحمان مازن یوسف امجد مالک محسین علی اور حسان شیخ کوہار پہنائے گئے صدر ڈسٹرک فوٹبال اسوسییشن کا کہنا تھا کہ ایٹی جی ایم صحافیوں کے مسائل حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی جتنے بھی دوست ہمارے منتخب ہوئے ہیں ان کو ڈسٹرک فوٹبال کی طرف سے دل کی گرائیز مباری بات دوں گا اور ان کو ہم نے ڈسٹرک فوٹبال کی طرف سے آج چھوٹا تا پروگرام رکھا ہے تو جو ان کو استقبالیت دیا گیا آج تو اس میں سب دوستوں کو سب دوست شریک ہوئے جتنے بھی یہ منتخب ہوئے تھے دوست ہمارے سارے شریک ہوئے اس کے اندر تقریب میں انٹرنیشنل فوٹبال رانہ باکیر شفقت رحمان محمد نوید عارف محمود نوید قریشی رانہ کاشیف محمد مدسر ارسلان گولڈر اسامہ قریشی سمیت دیگر فوٹبال لوگرز نے شرکت کی اور ایٹی جی ایم کی نئی باڈی کو مبارک بات دی گئی نو منتخب بہت داران کا کہنا تھا کہ وہ صحافیوں کی توقعات پر پورا ہوت رہیں گے جو مسائل ہیں صحافیوں کے اس کو اولین ترجیح ہے ہماری فوری طور پر حل کرنے کی کیونکہ اس وقت ہم تمجھتے ہیں کہ ہماری پرزی مداری پہلے کی نسب بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو انشاءاللہ ہم تمام جو ہماری منتخب باڈی ہے وہ سب سے پہلے تو وہ تمام مسائل حل کرے گی جو اس وقت صحافیوں کو درپیش ہیں پوری ایٹی جی ایم کی باڈی جو نو منتخب باڈی ہے ان کا مین ایجنڈا جی ہے کہ صحافیوں کے رائٹس کے حوالے سے جو مسائل درپیش ہیں ان کے حوالے سے ورکنگ کی جائے گی اور اس حوالے سے امید ہے ہم تمام دوست مل کر جو اس وقت مسائل ہیں ان کا حل کر سکیں گے تقریب کے اختتام پر ڈسٹرک فوٹبال اسوسییشن کی ٹیم نے ایٹی جی ایم کی نو منتخب باڈی کے ساتھ مل کر کیک بھی کٹا اسوسییشن آف ٹی وی جنرلیس کی نو منتخب باڈی کا کہنا ہے کہ وہ صحافیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے یہی وجہ ہے کہ نئے منتخب ہونے والے اہد داران میں جو شد ذبہ جو ہے وہ قابلے دی دنی ہے کیمرمن نئیم قریشی کے ساتھ وسیم شہزاد ملتان چشتیاں میں پانچویں کلاس کے طالب علم کا کارنامہ ساد رحمان آنکھوں پر پٹی بانگ کر ایک منٹ میں ایک سو نوے الفاظ ٹائپ کر کے سوشل میڈیا کی زینت بن گیا ہونے ہار بچے سے ملوانے جا رہے ہیں زاہد حسین ویسے تو پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں چشتیاں میں پاکستان کا ہونے ہار بچہ سوشل میڈیا کی زینت بن گیا دس سالہ ساد رحمان پانچویں کلاس کا طالب علم ہے وہ آنکھوں پر پٹی بانگ کر ایک منٹ میں ایک سو نوے الفاظ ٹائپ کرنے کا ماہر ہے ساد رحمان کا کہنا ہے کہ اس نے یہ کام کرونا باباں کے دنوں میں سیکھا جب سکول سے چھٹیاں تھی کسی نے سچ ہی کہا کہ جو کام محنت اور لگن سے کیا جائے اس میں ہمیشہ کامیابی ہی ملتی ہے ساد وہ ہونے ہار بچہ ہے جو آنکھوں پر پٹی بانگ کر امریکہ گائیڈ ٹیلنٹ کے جلز سے داد بھی وصول کر چکا ہے ساد رحمان کے والد کا کہنا ہے کہ اس کے بیٹے ساد نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر دیا ٹائپنگ ماسٹر ساد رحمان نے حکومت سے سپورٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا یقینا پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں اگر حکومت سپورٹ کرے تو ساد رحمان پاکستان کا مزید نام روشن کر سکتا ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زاہد حسین حاشمی روحی چشتیاں